اگدر ازاق بھائی ہیں پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ازان کا جو احترام کا حکم ہے ہم ازان کا احترام گھر آفیس وغیرہ میں ان سب معاملوں میں کیسے کریں یعنی کبھی گھر کا ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کمپیٹر وغیرہ چلا رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں ہماری ٹیوشن ہے اسکول ہے کالیج ہے پڑھائی ہے راستہ ہے تو ازان کے احترام میں کہا جاتا ہے کہ اپنے کام وغیرہ چھوڑ دو تو یہاں پہ ازان کا احترام کس طرح ہوگا اسی طرح گھر میں اسلامی بہنیں کے کچن وغیرہ میں کام کر رہی ہوتی ہیں گھر کے دوسرے کام انجام دے رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ازان ہوتی ہے تو ان کو ازان کا احترام کس طرح کیا جائے دیکھیں یہ جو ازان کے احترام کی بات ہے یعنی جس کا جواب مو سے دینا مستحب ہے کہ ازان سنو تو اس کا احترام کرو اور اپنے کام وغیرہ چھوڑ دو یہاں تک کہ چلنا بھی اور قرآن پاک کو اگر پڑھ رہے ہیں تو ازان کی آواز جب آئے تو قرآن پاک کو پڑھنا بھی بند کر دینا چاہیے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس پہ یعنی آمل جب ہوگا اس کا عمل کرنے والا جب ہوگا کہ جب وہ اپنے جانمال یا دوسرے کی جانمال کے نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا اگر ایسا ہے کہ ازان کے احترام میں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے اس کی ایک مثالے سے سمجھیں جو مثالے آپ نے سوال ملی ہے کہ آپ پڑھنے جاتے ہیں ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہائیوے پر ڈرائیو کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہائیوے پر ڈرائیو کر رہا ہے تو پیچھے اس کے گاڑیاں ہیں کیونکہ وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو ایک دم ایسا نہیں ہے کہ اس کے کانوں میں اگر ازان کی آواز آئے تو وہ فوراں گاڑی کے بریک مار کے وہیں بیچ میں روک جائیں ایسا کرنے سے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جان کو پیچھے سے آنے والی سواریاں ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کی دوہر کی جزازت نہیں ہوتی نہ آزان کے احترام کا یہ مطلب ہوتا رکنے اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں آپ کے لئے رکنا آسان ہو تو وہاں اگر چل بھی رہے ہو تو رک جاؤ جیسا آپ گھر میں چہل قدمی کرتے ہیں یا گھر میں ٹہل رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پہ رک جائیں اور گھر کے کام وغیرہ ایسے کر رہے ہیں کہ جن کو رکنے سے نقصان نہیں ہے تو وہ کاموں کو روک دیں اور پہلے آزان کو سنیں دھیان سے اور اس کا جواب دیں اس کا مطلب یہ ہے ابھی جیسے آپ نے بتایا سسٹم پہ لیپ ٹوپ پہ کام کر رہے ہو تو اس کے لئے ہاتھ روکنا آسان ہے کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے مگر اسلامی بہنوں کے لئے کچن میں ہاتھ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ روکنے سے روٹی یا سالن چلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ہاتھ روکیں اور اگر ایسا معاملہ آئے کہ لگتار ہنڈیا کو چلانا پڑے گا اور آزان بھی ہو رہی ہے تو ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ نہ روکیں ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ گیس کو بند کر کر ہاتھ روک کے آزان سن کے جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے جبکہ اس میں سبجی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک روٹی بھی اگر جلتی ہو یا سالن وغیرہ جلتا ہو یا دودھ ابل کے گرتا ہو اس طرح نقصان ہونے کا اگر خطرہ ہو سامان کا نقصان ہونے کا یا اپنی جان کے نقصان ہونے کا تو ایسی صورت میں تو فرض نماز کو بھی توڑ دینے کا حکم ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ جہاں کھانے پینے کے سامان کا نقصان پایا جاتا ہے تو وہاں فرض نماز بھی اکثر توڑ دینے کا حکم ہے تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ازان کے احترام کے لئے آپ اپنے سالنگ جلا دو یہ روٹی جلا دو یا دودھ رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو کے کہ ایسا ہو رہی ہے کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے احترام مطلب وہ ہے جہاں آپ کے لئے احترام کرنا آسان ہو کے آپ اپنے کام کو چھوڑ دیں چلنے پھرنے کو بند کر دیں اور احترام کے ساتھ آزان سنو اور اس کا جواب دیں اور ایسا معاملہ ہے کہ آپ روڑ پر ہو ہائیوے پر ہو ٹرافک میں ہو تو وہاں آپ روک کے گاڑی کھڑے ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یا پھر آپ کے دور کھڑے ہونے سے سامان کا جل جانے کا اندیشہ ہے کسی کی جان کا اپنی جان کا خطر ہے تو وہاں نہیں اور یہ چھوٹے موٹے کام آپ نے گنوائے تو موبائل وغیرہ دیکھنا ہے ٹیوشن جانا ہے تو ٹیوشن بھی جا سکتے ہیں دو منٹ کا آپ ویٹ کر لیں گے آزان ہونے کا سبر کر لیں گے تو دو منٹ میں کوئی اسی بات نہیں ہوگی اور باقی میں نے وضحات کر دی کہ وہاں روکنے سے کہ ہم اسی طرح قرآن پاک بھی اگر پڑ رہے ہیں تو قرآن پاک بھی جب آزان ہو تو روک دینا چاہیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آزان کے وقت بھی اپنے اس کام میں مشغول ہوتے ہیں حتی کے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو جو شخص آزان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے تو اس کا خاتمہ برے پر ہونے کا خوف ہے لہٰذا اس چیز سے پریز کرنا چاہیے کہ خاص آزان ہو تو اس وقت باتیں تو کم سے کم بند کر دینا چاہیے کہ جو لوگ آزانوں کے وقت باتیں کرتے ہیں ان کا برے پر خاتمہ ہونے کا یہ خوف رہے ہیں پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا